اچھے سٹوڈینٹس اس ویڈیو ریکچر میں ہم پروپورشن کا ایک ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے ایکزیم کے حساب سے یہ ٹاپک اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور اسی لئے ہم اس کا صرف ایک سوال جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگر ان کے سوال آ جائے تو آپ اس کو سالف کیسے کرو گے ٹھیک ہے پہلے تو میں نے پروپورشن کا یہ فارمیلہ منشن کر دیا جس طرح سے ہمارے پاس انٹرویل اسٹیمیٹ کے بہت سارے فارمیلے ہیں اسی طرح سے یہ پروپورشن کے انٹرویل اسٹیمیٹ کا ایک فارمیلہ ہے اور اب ہم ذرا سوال ریڈ کرتے ہوں دیکھتے ہیں کہ پروپورشن کا سوال کس طرح کا ہوگا سوال جو اس میں لکھا ہوئے ہے پروڈکشن ہاؤس اس کیریڈ آوٹ سروی تو اسیس دی پوپیلیریٹی آف ون آف ایٹس پروگرامز ایک پروڈکشن ہاؤس ہے اور انہوں نے ایک سروی کیری آوٹ کروایا ہے تاکہ وہ اپنے ایک پروگرام کی پوپیلیریٹی جو ہے اس کو معلوم کر سکے اور اینڈیم سیمپل آف ٹو تھاؤزن پیپل واس سیلیکٹڈ ہم نے دو ہزار لوگوں کا سیمپل پک کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ ٹی وی پروگرام کیسا ہے اب یہ یاد رہے کہ یہ دو ہزار لوگوں کا سیمپل ہے ان ریالیٹی تو دو ہزار سے بہت زیادہ لوگ ہوں گے مجھے اپنے پروگرام کی پوپیلیریٹی معلوم گنی تھی میں نے دو ہزار لوگوں کو پک کیا اور انہوں نے کیا بولا اپینین لائک در پروگرام نمبر آف پرسنز ون زیرو فور زیرو دو نوٹ لائک در پروگرام سکس وفٹی دو نوٹ نو ثری ہنڈیڈین ٹین ٹھیک ہے یہ سارے لوگ تھے کنسٹرکٹ آ نائنٹی سیون پرسنٹ کونفیڈنس انٹرویل فور دی پروپورشن آف ویوورز ہو لائک دی پروگرام یعنی کہ مجھے نائنٹی سیون پرسنٹ کونفیڈنس کے ساتھ یہ جو ہماری پاپکیولیشن ہے اس کے پروپورشن کو بتانا ہے اور پروپورشن کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے مجھے پرسنٹیج بتانی ہے کہ جو ٹوٹل لوگ ہوں گے اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگ پروگرام کو پسند کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب ان سوالوں کو سالف کرنے کے لیے ایک تو آپ نے وہی زیڈ ٹیبل یوز کرنا ہے اور نائنٹی سیون پرسنٹ کا اگر آپ کو کونفیڈنس انٹرویل بنانا ہے تو زیڈ ٹیبل میں کیا ہوگا سینٹر والے ایریا کتنا ہوگا سینٹر والے ریجن یہ ہے وہ نائنٹی سیون پرسنٹ ہوگا ایسے ہی کرتے تھے نا ہم پوائنٹ زیرو تھی بچ گیا تو یہ والے ایریا جو ہے یہ پوائنٹ زیرو تھی کا آدھا ہوگا یعنی کہ زیرو پوائنٹ زیرو ون فائف اور لائک پوائز یہ ایریا بھی کتنا ہوگا زیرو پوائنٹ زیرو ون فائف پھر آپ زیڈ ٹیبل مجھ کروگے جس کو ہم بہت بار discuss کر چکے ہیں اور یہ والی values find out کرو گے یہ آ رہی ہوں گی 2.17 اور negative 2.17 ٹھیک ہے بھئی یہ آپ لوگ کر لینا یہ z table کا استعمال جو ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں because بہت بار ہم جب وہ یہ چیزیں calculate کر چکے ہیں 2.17 اور negative 2.17 آپ کی values آ رہی ہوں گی اچھا پھر ہم sample کا proportion دھوڑنیں گے sample کا proportion دھوڑنے کے لئے ہم لکھتے ہیں proportion of sample proportion of sample یعنی کہ جو 2000 لوگوں کا sample تھا آخر اس میں سے کتنے لوگوں کو یہ program پسند تھا تو جو 2000 کا sample ہے اس میں سے 1040 لوگوں کو یہ program پسند ہے تو 1040 divided by 2000 1040 divided by 2000 یہ بن جاتا ہے آپ کا 0.52 بن جاتا ہے اچھا اب اگر میں اپنا سوال سولف کروں گا جو مجھے پارٹ ون میں کرنا تھا پارٹ ون میں کرنا یہ تھے کہ مجھے confidence interval اسٹیبلش کرنا تھا proportion of viewers کا یعنی کہ population کی proportion معلوم کرنی تھی تو میں اپنا یہ والا formula استعمال کروں گا ٹھیک ہے اور اس formula میں سب سے پہلے sample کی proportion یعنی کہ 0.52 minus z alpha upon 2 کی value کتنی ہے 2.17 minus 2.17 under root 0.52 multiplied by 1 minus proportion of sample یعنی کہ 1 minus 0.52 which is 0.48 divided by 2000 اور اس کو اب اگر صالف کر لیا جائے تو 0.52 into 0.48 divided by 2000 under root میں اگر آتا ہے تو یہ اس کو 2.17 سے multiply کیا اور 0.52 minus answer یہ پہلی والی limit آئے گی 0.495 یا 49575 یعنی کہ 4958 less than p less than دوسری سائٹ پہ ہوگا ہمارا 0.52 into 0.48 divided by 2000 under root میں آیا 2.17 سے multiply کیا اور 0.52 plus answer یعنی کہ 0.54 ٹھیک ہے یا 0.54 4 اچھ اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے 49.58 percent less than p less than 54.4 percent یہ ہمارا final answer ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا final answer ہوگا یعنی کہ total population میں سے 49.58 percent سے 54.4 percent لوگ اس ٹی وی پروگرام کو پسند کرتے ہیں اب اس کو ہم proportion کیوں کہیں اس لئے کیونکہ یہ آپ کو ایک percentage بتا رہا ہے for example اگر یہ 49.58 بتا رہا ہے 49.58 percent کا مطلب یہ ہے کہ 49.58 out of 100 یعنی کہ 100 میں سے 49.58 لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم سوال پر واپس آتے ہیں سوال میں پہلے پارٹ میں یہ بولا تھا کہ 97 percent confidence interval for the proportion of viewers who like the program یہ ہم نے کر لیا based on the interval constructed by you in part number one جو آپ نے interval construct کیا ہے based on the interval constructed by you in part number one can you say with 97 percent confidence that majority of the viewers like the program اچھا majority کیا ہوتا ہے majority is more than 50 percent تو اب وہ یہ کہتے کہ کیا تم 97 percent confidence سے یہ بات کہ سکتے ہو اور اس میں جو range include کر رہا ہوں اس میں minority بھی شامل ہے یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 97 percent confidence سے میں یہ بات سکتا ہوں کہ 49 point five eight percent سے 54 point four percent لوگ یہ پروگرام پسند کرتے ہیں تو جب میں نے یہ کہا تو اس میں میں یہ بات confidence سے نہیں کہہ سکتا کہ majority لوگ یہ پروگرام کو پسند کر سکتے ہیں 97 percent confidence سے یہ بات میں تب کہہ سکتا کہ majority لوگ پروگرام کو پسند کرتے ہیں جب نہیں یہ lower value یہ بھی پچاس سے اوپر ہوتی اب اس کو آگے discuss کرتے ہیں دیکھو آگے والے پارٹ میں کیا بولتا ہے will your decision change if the required confidence level is 92 percent کیا آپ کان سے change ہوگا اگر required confidence level 92 percent ہو تو اگر confidence level 92 percent ہوتا provided کے باقی ساری چیزیں سیم ہو تو پھر ہم کیا کرتے سیمپل کی پروپورشن یعنی کہ 0.52 minus 92 percent پر ہمارا z والا ڈیگرام بنتا وہ کچھ ہوں بنتا کہ center میں 92 percent ہوگا 0.92 یہ والی value کتنی ہوگی 0.04 یہ والی value کتنی ہوگی 0.04 ہے نا اور 92 percent پر اگر میں z alpha upon 2 ڈھون تا تو وہ 1.75 آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے 1.75 multiplied by under root 0.52 multiplied by 0.48 divided by 2000 less than p less than 0.52 plus 1.75 multiplied 0.52 0.52 into 0.48 divided by 2000 2,000 2,000 اس کو اگر ہم calculate کرتے ہیں 0.52 into 0.48 divided by 2000 under root میں گیا وہ 1.75 سے multiply ہوا اور 0.52 minus answer یہ بندہ ہے lower Fair value is 0.50 0.50 0.45 less than p less than 0.52 into 0.48 divided divided by two thousand under root میں آ گیا into one point seven five plus point five two یہ آتا ہے zero point five three nine five تو اب اس کو اگر percentage میں convert کریں تو یہ تقریباً fifty point zero five percent less than p less than fifty three point nine percent یا nine six percent nine five percent منتا ہے تو 92 percent confidence میں میں yes کہوں گا because اس میں جو میری lower limit ہے وہ بھی 50 سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے part number a اس کو discuss کر لیا اس کا one اور اس کا two solve کر لیا part b جو ہے وہ ایک separate video lecture میں solve ہوا وہ موجود ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ